کراچی کے علاقے شالتیف ٹاؤن آرپ پاور گوٹ میں پانچ جولائی کو ڈاکو نے باڑے میں داخل ہو کر ڈکیٹی کی کوشش کی باڑے میں موجود مالک اور گوالوں نے مضایمت کی کسی نے بالٹی تو کسی نے لاتھی ماری ڈاکو نے صورتحال کو بھاپ کر فائرنگ کر دی جس میں سکول ٹیچر محمد اسلام جابہاک ہو گئے دو ڈاکو یاسر اور مقصود کو پکڑ لیا گیا پولیس کی تفتیش میں واقعے کا مرکزی ملزیم راو ساول نکلا جو عرصہ دراز سے اسی باڑے سے دودھ لینے آتا تھا یہاں سے آئے ہیں انہوں نے آکر یہ ڈاکو کی واردات کیے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے مامو سے پیسے چھیننے کی انہیں کوشش کیے اسلام پڑا لکھا لڑکا تھا ابھی آئی ایس ایس بی کا سترہ گریٹ میں اس نے ایکزیم پاس کیا تھا اور گورنمنٹ ہائی سکول مرڈ میں بطور ایچہ اسٹی تھا مقتول محمد اسلم پیشے کے لحاظ سے استاد تھا اور والدین کے ساتھ عید منانے خیر پور سے کراچی آیا تھا اسلم بھی ادھر دھا رہا تھا وہ آ گیا تو اس کو سیدھی گولی لگائی میں ادھر تھا میرے کو یہاں سے گولی گزری ہے جان لے وہ فائر کی ہیں ان لوگوں نے پولیس نے ملزیم ساول کو گرفتار کر لیا ہے مقتول محمد اسلم کے لوائقین نے ملزیمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے بیرہم ڈاکو نے محمد اسلم کو قتل کر کے ہستا بستا گھر اجار دیا کیمروین رحیم خان کے ساتھ محمد رزا آج نیوز کراچی